ناظرین اکرم چین اس وقت بڑی معاشی طاقت ہی نہیں بلکہ بڑی دفاعی قوت بن کر بھی دنیا کے سامنے ابر رہا ہے بڑے بڑے طاقتور ممالک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے کا شوق رکھتے تھے اب چین کو تیزی سے ترقی کرتا دیکھتے ہوئے حیران ہو رہے ہیں ماہرین کے مطابق چین اس وقت ہر شعبے میں ترقی کی مثال بنا ہوا ہے زیر زمین گہرائیوں سے لے کر فضا کی بلندیوں تک یہ ملک ہر اس شعبے میں تجربات کر رہا ہے جس کا اس دور میں کوئی نہ کوئی وجود ہے چین کے ان تجربات مشاہدات اور نئی ٹکنالوجی کی دریافتوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ برطانیہ جیسے ملک جو صدیوں سے دنیا پر اپنا حکم تسلط کرتے چلے آ رہے ہیں اب دنیا کے آگے مان پڑنے لگے ہیں ناظرین تاریخ پر نظر دھڑائے جائے تو یقینا دفاعی طاقت سے ہی ملکوں نے دنیا پر راج کیا ہے اور دنیا اپنے دفاع کو اس وقت سے مضبوط بناتی چلی آ رہی ہے جب سب سے بڑا جدید ہتھیار تلوار اور تیر کمان تصور کیا جاتا تھا اور آج ٹکنالوجی کی یہ جنگ میزائلوں اور تیز ترین لڑاکہ تیاروں تک جا پہنچی ہے چین یہاں بھی دنیا سے بازی لیتا نظر آ رہا ہے چین نے اپنے لڑاکہ تیاروں کو ایسے فائبر سے بنا لیا ہے جو کسی ریڈار پر نہیں آتے ناظرین اکرام آج کے جدید دور میں جہاں ساری دنیا کے ممالک ہر وقت اپنی زمینی اور فضائی حدود کی ریڈار کے ذریعے نگرانی کر رہے ہوتے ہیں کسی ایسے جہاز کی ایجاد جو ان سبی جدید ترین ریڈارز کو مات دے دے یقیناً چین کی ایک بڑی ایجاد ہے اور ان کے حریفوں کے لیے ایک بہت بڑی پریشان کن بات بھی ہے ناظرین اکرام چین کے کثیر المقاصد ملٹی رول لڑاکہ تیاروں پر ایک ایسا کیمیائی کوٹ کیا گیا ہے جس سے اسے سٹیلت یا ریڈار سے اوجل رہنے کی صلاحیت بڑی حد تک حاصل ہو گئی ہے اور لڑاکہ تیارہ فضاء سے زمین پر اہداف کو نشانہ بنانے کے تمام ہتھیار لے جانے کے قابل بھی ہے یہی قابلیت اس جیٹ کو ناقابل تسخیر بنا رہی ہے اور دنیا کے لیے باعث تشفیش بھی کہ یہ ایک تیارہ جو خطرناک ہتھیاروں سے لیس ہو کر بغیر ریڈار پر آئے کہیں بھی جا سکتا ہے تو اس سے کیسے بچا جائے گا ریڈار ایک طرح کی ریڈیو سرچ لائٹ ہوتی ہے جو کسی بھی چیز کو سیکڑوں کلومیٹر کی دوری سے بھی تلاش کر لیتی ہے یہ ریڈار کسی بھی سمت سے آنی والی چیز کی ڈریکشن اور اس کی سپیڈ کے بارے میں دفاعی تنصیبات کو آگاہ کرتا ہے ایسے ہنگامی حالات میں وقت سے پہلے حملہ آور ہونے والے کو کئی جگہ سے ٹریس کر کے نشانہ بنایا جا سکتا ہے یہ کام ریڈار اندھیرے اور دن دونوں میں کر لیتے ہیں ریڈار کو اس کا نام ریڈیو ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ سے ملا ہے ریڈار تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ریڈیو لہریں اپنے ایریل سے فضا میں پھینکتا رہتا ہے جب یہ لہریں کسی چیز سے ٹکراتی ہیں تو واپس ریڈار کی طرف پلٹ آتی ہیں اور ان لہروں کو ریڈیو ریسیور پکڑ کر یہ اندازہ لگاتا ہے کہ نشانی کتنی دور ہے ریڈیو لہروں کی رفتار تین کلومیٹر فی سیکنڈ تک ہوتی ہے اسی طرح ریڈار کی سمت سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نشانی کی سمت کیا ہے بحری جہازوں بندرگاہوں اور خطرناک چیزوں جیسا کہ برفانی چٹانوں کو دیکھنے کے لیے یہ ریڈار استعمال کیے جاتے ہیں ہوائی جہاز بھی ریڈار کا استعمال کچھ ایسے ہی کاموں کے لیے کرتے ہیں ایرپورٹ پر ریڈار کا استعمال جہازوں کو آپس میں ٹکرانے سے بچاؤ کے لیے کیا جاتا ہے محکمہ موسمیت ریڈار کے ذریعے موسم میں تبدیلی کا اندازہ لگاتے ہیں ریڈار کے ذریعے مسنوی سیاروں اور خلائی جہازوں کی جگہ کا تائین بھی کیا جاتا ہے اور اسی ٹکنالوجی کی مدد سے میزائل سسٹم کو گائیڈ لائن بھی فراہم کی جاتی ہیں موجودہ دور میں ریڈار سسٹم کو جدید بنانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں مختلف ممالک کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے بکنا خیزی ریڈار سسٹم اور لیزر ریڈار سسٹم بھی تخلیق کر لیا ہے اور چین اب ان کے توڑ کے لیے بھی اپنے تیاروں کو ریڈار پروف بنانے پر کام کر رہا ہے ناظرین چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی فضائیہ کے ایک ایوییشن برگیڈ نے کچھ عرصہ قبر رات اور دن میں جدید تیاروں کی مشکیں کی تھی جن میں جے سکسٹین نے حصہ لیا تھا نئی تحقیق سے جے سکسٹین پر ایک خاص قسم کا سرمئی رنگ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بڑی حد تک اسے سٹیل صلاحیت حاصل ہو گئی ہے اور انسانی آنکھوں اور ریڈار سے اس کا پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے یہی نہیں یہ سٹلائٹ کے ہائی ریزولیشن کیمرو کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں دفاعی ماہرین کے مطابق چین کے جے سکسٹین کا ایرو ڈائنامکس ڈیزائن اس کے فضاء میں حرکت کرنے اور ریڈار سے اوجل رہنے میں مددکار ہے لیکن اب خصوصی پینٹ کی وجہ سے اس کا پتہ لگانا اور بھی مشکل ہو گیا ہے یہ جہاز اپنے نیلگوں یا سرمئی رنگ کی وجہ سے بھی سمندر پر یا آسمان پر نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے اسے دشمن بہت قریب آ جانے پر ہی دیکھ پاتا ہے اور یہ ایک لحاظ سے دور جدید کا بہت اہم ہتھیار بن چکا ہے فضاء سے زمین پر مار کرنے والے چین کے زیر استعمال تمام جدید ہتھیار اس جہاز پر لگائے جا سکتے ہیں اس کے کئی ٹن وزن لے کر اڑنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس پر بہت سے مزائل لگائے جا سکتے ہیں اور یہ اپنے حدف پر ایک سے زیادہ حملے کر سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جہاز پر آٹھ ٹن جدید ہتھیار لگائے جا سکتے ہیں چین کی فضائیہ میں جی سکسٹین کے علاوہ جی ٹوانٹین لڑاکہ تیارے بھی شامل ہیں جن میں اسی ٹکنالوجی اور ٹکنیکز کا استعمال کیا گیا ہے لیکن چین کی فضائیہ کے لیے اس کے باوجود جی سکسٹین بہت اہمیت رکھتے ہیں دو مختلف قسم کے لڑاکہ تیاروں کی ایک ساتھ فضائی کاروائی کرنے سے ان کی افادیت کئی گھنا بڑھ چکی ہے جی ٹوانٹی اپنی سٹیل صلاحیت کی وجہ سے دشمن کے اے ڈیفینس کو ناکارہ بنا سکتا ہے لیکن اس پر اتنے زیادہ ہتھیار نہیں لادے جا سکتے یہ عارضی برطری تو حاصل کر سکتا ہے لیکن دشمن پر کاری ضرب لگانے کے لیے جروری ہے کہ دوسرے مرحلہ میں زیادہ قوت سے حملہ کیا جائے جو کہ جی سکسٹین کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے جی سکسٹین کثیر المقاصد دو انجن اور دو سیٹوں والا جہاز ہے جسے فضائی لڑائی یا دشمن کے لڑاکہ تیاروں کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین چین ان لڑاکہ تیاروں کے علاوہ ہائپرسونک اور سپرسونک تیاروں کی تیاری کا دعویٰ بھی کر چکا ہے جنہیں اس سے بھی جدید انجن اور انفرسٹکچر ڈیزائن مہیا کیا جا رہا ہے ماہرین کے مطابق چین کے ان جدید تیاروں کی اتنی سپیڈ ہوگی کہ اگر یہ ریڈار میں آ بھی جائیں تو کوئی بھی چیز ان کا تعاقب کرنے میں ناکام ہوگی ناظرین اکرام چین اور پاکستان دو بڑے گہرے دوست ممالک ہیں جنہوں نے ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے چین نے پاکستان کو ہر طرح کی ٹکنالوجی میسر کی ہے جس کی ایک بہت بڑی مثال جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے جو پاکستان اور چین نے مل کر بنایا ہے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی ٹکنالوجی کی منتقلی سمیت کئی شعبہ میں تعاون کی سیکڑوں یا داشتوں پر دستخط ہو چکے ہیں پاکستان چین کے جاری دنیا کے سب سے بڑے منصوبے بی آر آئی کا پارٹنر بھی ہے اور ماہرین کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کو مزید آگے پڑھا رہے ہیں ماہرین کے مطابق بہت جلد مستقبل میں چین کے جے سکسٹین جے ٹونٹین ہائپر سونک اور سپر سونک ٹکنالوجی سے لے استیارے پاکستان ائر ڈیفینس سسٹم میں بھی شامل ہوں گے موسیقی